اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا من رآانی فی المنام فقد رآانی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا اس لئے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا اور اس کے بعد فرمایا آگئی من قذب علیہ متعمدن فلیتبو وما قدہ من النار یہ بھی فرمایا جو میری طرف جھوٹی بات منصوب کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نبی کو اپنے خواب میں صحیح شکل و صورت میں دیکھے جو نبی کی شکل و صورت تھی پہلے نمبر پہ سنت پہ عمل کرے وہ نبی کی سنت اور طریقے پہ عمل کرے نبی سے محبت کرنے والا بن جائے اور دوسری چیز نبی کی شکل و صورت جو صحیح حدیثوں کے اندر صحابہ نے بیان کیا اس کو پڑھے نبی کی شکل و صورت کو سمجھے نبی کا چہرہ کیسا تھا آپ کی داری کیسی تھی آپ کے چہرے پر کس طرح سے بال تھے داری کی کتنے بال صفیت تھے یہ سب پڑھے یہ سب نہیں پڑھے گا تو شیطان بھی آئے بولے گا میں نبی ہوں شیطان بھی آ کر کے بولے گا کیا میں نبی ہوں آدمی کو دھوکہ ہو جائے گا تو آج کل بہت سارے لوگوں کس طرح دھوکہ ہو رہا ہے اور اس سب بولتے ہیں میں نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا لیکن دوسری شکل میں آکے بول سکتا ہے کہ میں نبی ہوں دوسری شکل میں آکے بول سکتا ہے عبدالقادری جیلانی رحم اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا اب جس نے نہیں دیکھا شیطان کسی بھی شکل میں آئے گا خواب میں کہے گا میں عبدالقادری جیلانی ہوں فلاں بزرگ ہوں اس کو کیا معلوم پڑے گا اس لئے تو دیکھا ہی نہیں اور آج اس دن خوابوں کی بنیاد پہ پورا مسلمانوں کا ایمان چوپٹ ہو رہا ہے ان کا دین اور عقیدہ برواد ہو رہا ہے ہاں بزرگ صاحب نے کہا میں نے خواب میں دیکھا باقیدہ روتے ہیں بتکلف روتے ہیں اللہ کی پناہ بتکلف لوگ روتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ دیکھیں انٹرنیٹ وغیرہ کے اندر کیسے کیسے بیانات لوٹ کی جاتے ہیں باقیدہ ہے لیٹر پڑھا جاتا نبی کو خواب میں دیکھا ایسا کیا رو رہے ہیں باتیں بیان کریں سب جھوٹی باتیں ہوتی ہیں